بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو اس عظیم واقعہ سے مطالق ہے جو اس روئے زمین پر نہ کبھی پہلے رونما ہوا اور نہ ہی آئندہ کبھی رونما ہو پائے گا اللہ پاک اپنے عظیم پیغمبروں و نبیوں کو کڑے سے کڑے امتحان سے گزارتا ہے ان کو بڑی سے بڑی آزمائشوں سے گزارتا ہے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان رکھا تھا کہ اپنے اس بیٹے کو زبا کریں جو اللہ پاک نے ان کو عمر کے آخری حصے میں عطا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس تک ہو جگی تھی تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں طویل عرصے تک جب اولاد نہ ہو سکی تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ ان کی کنیز حاجرہ سے نکاح کر لیں آپ نے ان کی بات مانی اور ان سے نکاح کر لیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حاجرہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی عبرانی زبان میں اسماعیل کا تلفز شمائل ہے اور شمائل کے معنی ہے سن اور ایک اللہ کے مترادف ہیں اور کیونکہ اولاد کے لئے آپ کی دعا سن لی گئی تھی اس لئے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری اور عزیز سیز کو میری راہ میں قربان کر دو جیسے ہی صبح ہوئی آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اس وقت آپ کے پاس بہت سی تعداد میں اونٹ موجود تھے آپ نے سو اونٹوں کی قربانی دی پھر اگلی رات جب آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ کو پھر سے وہی خواب آیا اور آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دو دوسرے دن آپ نے دو سو اونٹوں کی قربانی دی اور پھر تیسری رات جب آپ دوبارہ رات کو سونے کیلئے لیٹے تو خواب میں غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم اپنی سب سے عزیز اور پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کر دو مسلسل تین رات ایک ہی خواب دیکھنے کے بعد جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے آپ سوچنے لگے کہ اللہ پاک شاید یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں یا اپنے رب سے کرتا ہوں پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے فرزند کو اپنے لختے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے فرمایا اے حاجرہ آج اسماعیل کو تیار کرو اسے غسل کروا اسے خوشبو لگاؤ اس کو نئے کپڑے پہناؤ آج ہم اپنے دوست کی دعوت پہ جا رہی ہیں یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ خوش ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا ان کو نئے کپڑے پہنائے پھر ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے ان کے ارادے کو ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے سب سے پہلے وہ حضرت بی بی حاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے حاجرہ کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ وہ انہیں دوست کی دعوت میں لے جا رہے ہیں ابلیس کہنے لگا افسوس تمہیں معلوم ہی نہیں وہ اسے دوست کی دعوت میں نہیں لے جا رہے بلکہ اس کو زبا کرنے کے لیے اس کی گربانی کرنے جا رہے ہیں بی بی حاجرہ فرمانے لگی اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے اور میرے ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کریں گے وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے تو ابلیس کہنے لگا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے اس لیے وہ اللہ کی راہ میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے جا رہی ہیں ان کی یہ بات سن کر بی بی حاجرہ فرمانے لگیں اے ابلیس اگر یہ ہمارے خالق کی رضا ہے اور اس کا حکم ہے تو میں راضی ہوں اور ایسے ایک اسماعیل تو کیا ہم ہزاروں اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے جب ابلیس یہاں سے ناکام ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کے دل میں باپ کی شکت کو ابھارنے لگا اور کہنے لگا اے ابراہیم اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے اور آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں آپ اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر ابلیس کو جواب دیا کہ میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں وہ جیسے چاہے حکم دے ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی اپنی ناکام کوششیں جاری رکھیں حتیٰ کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو بھی بہکایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا تمہیں پتا ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں وہ تمہیں قربان کرنے کیلئے لے جا رہے ہیں لیکن وہ بھی اپنی بات پر ڈٹے رہے اور فرمایا میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں اللہ نے میرے بابا جان کو براہ راست خواب میں میری قربانی کا حکم دیا ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں اور کہنے لگے کہ میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں بے شک قربان کر دیں میرے لئے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے تین مرتبہ ان کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ان پر کن کر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگے اے بیٹا مجھے اللہ کی طرف سے تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ملا ہے تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان آپ اللہ کے نبی اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے میرے لئے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہے کہ ایک اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں بلاخر دونوں باب بیٹا وادی منا میں پہنچے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنا تھا تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا اور نا شاید قیامت تک دیکھ پائے گا زمین و آسمان ساکت ہیں کائنات حیران ہے فرشتے ارش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابباجان میری آپ سے التجاہ ہے کہ آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھتے تاکہ چھوڑی چلاتے ہوئے آپ کو دکت نہ ہو اور ابباجان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے گا اور زبا کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں سبر آ جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب باتوں پر عمل کیا بیٹے کا ماتھا چھوما پاؤں باندھے اور بیٹے کو موکے بل لٹا دیا اور چھوڑی اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ تبارک و تعالی سے فرمانے لگے کہ اے پیارے اللہ تو مجھے ایک تو کیا ہزار اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا یہ کہہ کر آپ نے چھوڑی چلا دی لیکن چھوڑی نہیں چلی کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا آپ اور زور لگاتے ہیں لیکن چھوڑی ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لیتی آپ علیہ السلام چھوڑی سے فرماتے ہیں کہ اے چھوڑی تو کیوں نہیں چلتی میرے ننے اسماعیل کا گلہ تو بہت نازک ہے پھر تو کیوں نہیں چلتی عرش پر فرشتے خاموش زمین پر ایک انسان کی اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی عرش سے جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے جبرائیل جلدی سے جاؤ اور جنت سے میڑھا لے جاؤ میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا اور اس کو لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے میڑھا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑی کے نیچے سے ہٹایا اور میڑھے کو رکھ دیا اب چھوڑی کو چلنے کی اجازت مل جاتی ہے اور چھوڑی چل جاتی ہے تب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر یا اللہ تیرا شکر ہے مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف کھڑی ہیں اور نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک میڑھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا تب ہی غیب سے آواز آتی ہے اے ابراہیم تمہاری تابداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہِ الہی میں قبول ہوئی اے ابراہیم تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے تو وہاں سے یہ سلسلہ جاری ہوا اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا ہونے سے بچا لیا اور اس کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا مینڈھا تھا یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لئے عملی نمونہ بنا دیا گیا اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے اور ہم نے اس کو پکارا یوں اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو بے شک یہی سریح جانچنا اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور زبا کو تو یہ تھا عظیم قربانی کا واقعہ جس کو تمام مسلمان عید العزہ کو مناتے ہیں عید العزہ چھوٹی عید کے ستر دن بعد یعنی دو ماہ دس دن بعد آتی ہے اور اسے بکرائید بھی کہا جاتا ہے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اس دن کو اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں یہ سنت تین دن تک ادا کی جاتی ہے جس میں بکرا، اونٹ، دمبا، گائے حلال جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے جانور کو قربان کر کے اس قربانی کے گوشت کے تین حصے بنائے جاتے ہیں پہلا حصہ غریبوں کے لیے دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیا جاتا ہے اسی سنت کو ادا کر کے ہی قربانی کی جاتی ہے جانور زبا کیا جاتے ہیں اور گوشت بانٹا جاتا ہے ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے جزا کرلا